جائیں دوستو سواغت ہے آپ سبھی کا پھر ایک بار آپ کے یوٹیوب چنل لکشہ میں میں آج ہے پھر ایک بار آپ لوگوں کے بیچ سمیں کس کی سمیں چال اور دوری یعنی سپیڈ ٹائم اینڈ ڈیسٹینس چھیک ہے اس کے زیادہ تر کوشن ایگزاموں میں بنے رہتے ہیں اور ڈیمانڈ بھی ہے کہ سر یہ آپ کو پڑھانا ہے چال سمیں اور دوری یعنی سپیڈ ٹائم اینڈ ڈیسٹینس آج میں پڑھانے والا ہوں تو دیکھئے کہ آج آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے وہ کیسے کہ لوگ اکثر یہ سوچ کر ایکزام میں پرسند چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں ہمیں کرنا کیا ہے سمیں کیسے لکھ لے گا دوری ہم ٹرین کی کیسے بنائیں گے یا اس کو کیسے لکھا لیں گے اٹھارے بٹے پانچ کی گھوڑا کہاں کرنی ہے یا پانچ بٹے اٹھاری کہاں کرنی ہے تو ان سبھی کو آج میں نے ڈسکس کیا ہے بیسک کلاس ہے سٹارڈنگ سے اور لاسٹ تک رکھئے گا بہت ہی اچھا آپ سیکھنے وال ہیں آج تو چلتے ہیں آج کس پر چال سمیں اور دوری سپیڈ ٹائم اینڈ ڈسٹینس کی فرسٹ ویڈیو لے کر کے میں حاضر ہوں آپ لوگوں کے بیچ صبح 10 سے 11 میری پرڈے کلاس دیکھنے کے لیے ہماری بیل آئیکن کو پریس کریں لائک کریں اور سیئر کرنا سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو پر دیکھئے گا کیا ہے آج کا دیکھتے ہیں دیکھو میں آپ کو ایک بات بتا دوں چال سمیں اور دوری تینوں کا ہی یوز ہوتا ہے اور آج ہم پڑ پڑھنے والے ہیں ٹرین اس سے سمبندیت کیا پڑھنے والے ہیں ابھی ریل گاڑی یعنی ٹرین دیکھے گا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب ہم ٹرین پڑھنے والے ہیں تو ٹرین میں تین طرح کے پرشن ہمارے سامنے ہوتے ہیں جو کی فارمولا بیس بھی ہوتے ہیں یعنی دوری برابر چال گنا سمیں چال برابر دوری بٹے سمیں اور سمیں برابر دوری بٹے چال آج پہلے انہی پر ڈسکس کرتے ہیں تو دیکھئے گا دوری برابر کیا ہوتا ہے آپ کا دوری برابر چال گنا سمیں چھیک ہے بھئی یعنی دوری آپ کو لکا لیے ہیں تو چال اور سمیں کا ہونا آپ کے پاس بہت زیادہ ضروری ہے تب ہی آپ دوری نکال سکتے ہیں چھیک ہے انہیتہ آپ دوری نہیں نکال سکتے ہیں یہ ہمارا ایک پہلا فارمولا یہاں سے بنا ہے دوری برابر چال گنا سمیں اب دیکھئے گا مانو اگر ہمیں چال لکا لی ہوں تو کیا کرنا پڑے گا بھئی چال برابر تو دوری ہے یا دوری برابر تو چال ہے یہ دونوں آپس میں کیا ہیں بھئی برابر ہیں تو ہمیں چال لکا لی ہے تو چال کو میں ہاں رکھتا ہوں چال برابر چال برابر دوری بھاگ میں آ جائے گا سمیں یعنی دوری بٹے سمیں چھیک ہے یعنی چال اور دوری آپس میں دونوں برابر ہیں دوری برابر چال گنا سمیں چال برابر دوری بٹے سمیں اب سمیں برابر کیا ہو جائے گا سمیں برابر دوری بٹے چال کیونکہ سمیں یہاں جائے گا اور چال اس کے پاس چلی جائے گی ایک دوسرے کے اپوزیٹ ہو جائے گی جیسے کی سمیں برابر دوری بٹے چال اب ایک بات ہمیں یہاں سے پتہ لگا کہ چال برابر دوری ہوتی ہے یا دوری برابر چال ہوتی ہے سمیں برابر بھی دوری ہم رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے تین فارمولے یہاں سے نکل کر آتے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا چال برابر دوری بٹے سمیں کیونکہ چال برابر ہوتی ہے دوری کے یا دوری برابر چال ہوتی ہے تو اگر میں چال برابر دوری رکھ لوں چال برابر دوری اور بھاگ میں جائے گا سمیں تو ہمیں اگر چال لکھا نہیں ہوتا چال برابر دوری بٹے سمیں چھیک ہے تو ہمارا چال لکل جائے گا اب ایک باتہ یہاں چال ہے یہاں سمیں ایک دوسرے کا پوچٹ ہے یہاں میں سمیں کو رکھ لوں یہاں میں چال کو پچھا دوں تو اس چینج ہو جائے گا جیسے کی سمیں برابر دوری بٹے چال سمیں برابر دوری بٹے چال یاد نہیں کرنا ہے بس ایک بار سوچنا ہے کہ آخر ایسا ہوا کیوں ہے چھیک ہے یہ تین فارمولے ہیں اور انہی تینوں کا یوز ہونے والا ہے چھیک ہے تو دیکھئے گا یہی تین فارمولے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ تینوں بہت اچھے سے سمجھ آئے ہوگی چھیک ہے دیکھئے گا چلتے ہیں آگے اب بات آتی ہے کی معنو بات آتی ہے اٹھارے بٹے پانچ اور پانچ بٹے اٹھارے گی چھیک ہے کس کی آتی ہے بھئی اٹھارے بٹے پانچ اور پانچ بٹے اٹھارے گی اگر میں آپ سے کہوں کہ چال اس نے کلومیٹر پرتی گھنٹہ میں دے رہا کی ہے اور چال اس نے دی ہے کلومیٹر پرتی گھنٹہ میں اور پوچھا ہے میٹر پرتی سیکنڈ میں یعنی کلومیٹر پرتی گھنٹہ میں چال دی ہے میٹر پرتی سیکنڈ میں چال کو اس نے پوچھا ہے کس میں پوچھا ہے بھئی میٹر پرتی سیکنڈ میں تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ کیا آپ کلومیٹر پرتی گھنٹہ میں لکھال کے بتائیں گے نہیں بتا سکتے کیونکہ اس نے پوچھا ہے میٹر پرتی سیکنڈ میں چھیک ہے تو آپ کو یہ کنورڈ کرنی پڑے گی میٹر پرتی سیکنڈ میں اور اسے کیسے کرتے ہیں ابھی میں آپ کے سامنے ڈسکرس کرنا چاہتا ہوں اگر وہ کہتا ہے چال کلومیٹر پرتی گھنٹہ میں ہے اور میٹر پرتی سیکنڈ میں آپ کو دی گئی ہے تو وہ بھی آپ کو چینج کرنی ہوگی چھیک ہے جیسے میں کم چال دیا ہے اس نے میٹر پر سیکنڈ میں کوئی بھی چال ہے اس نے دی ہے میٹر پر سیکنڈ میں تو آپ کو سمیں کس میں چینج کرنا ہوگا سمیں بھی آپ کو سیکنڈ میں چینج کرنا پڑے گا تب تو یہ دونوں چیزیں آپس میں برابر ہیں ورنہ یہ آپس میں برابر نہیں ہوں گی اگر مانو چال دی ہے کلومیٹر پرتی گھنٹا میں پھر کیا کرو گا بھی آپ اگر چال دی ہے کلومیٹر پرتی گھنٹا میں اور سمیں دے دیا سیکنڈ میں تو آپ کو سمیں کس میں چینج کرنا ہوگا سمیں بھی ہاور میں چینج کرنا ہوگا یعنی گھنٹے میں چینج کرنا ہوگا سیکنڈ سے آپ کو سمجھل آنا ہوگا گھنٹے میں یہ بات آپ کی کلیر ہوئی چھیک ہے اب بات آتی ہے پانچ بٹے اٹھارے اٹھارے بٹے پانچ کی اب ایک چیز آپ مجھے بتاؤ پانچ بٹے اٹھارے اور اٹھارہ بٹے پانچ کہ اس کی ملٹیپلائی ہمیں کہاں کرنی ہوتی ہے جب چالوں کو چینج کرنا ہوتا ہے تو ایک چیز آپ مجھے بتا دو بھئیہ کہ اس میں انس دونوں میں کونسا چھوٹا ہے اور کونسا بڑا ہے یہ ہے چھوٹا اسے کیا بولتے ہیں ہم چھوٹا اور یہ کیا ہے بڑا صدی سی بات ہے اب ایک چھوٹا ہے اور ایک بڑا ہے جب ایک چھوٹا ہے اور ایک بڑا ہے اب میں آپ کو بتا دوں چال دی ہے کلومیٹر پرتی گھنٹا میں اور چینج کرنی ہے میٹر پرتی سیکنڈ میں چال کچھ بھی ہو چال ہے آپ کی زیادہ کس میں لے جانی ہے کم میں لے جانی ہے بھئی کس میں کم میں لے کر جانی ہے کم کونسا پانچ پٹے اٹھا رہے تو کلومیٹر پرتی گھنٹا کی گھنٹا کی گھنٹا کرنی ہے آپ کو پانچ پٹے اٹھا رہے یعنی کم کی طرف لے جانی ہے تو یہ کس میں چینج ہو جائے گی میٹر پرتی سیکنڈ میں چینج ہو جائے گی کس میں چینج ہوگی میٹر پرتی سیکنڈ میں چینج ہوگی اگر آپ کہو کہ چال دی ہے میٹر پر سیکنڈ میں اور لے کر جانی ہے کلومیٹر پرتی گھنٹہ میں میٹر پرتی سیکنڈ جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے وہ جیدہ ہوتا ہے تو جیدہ کونسا ہے یعنی بڑا کونسا ہے اٹھارے بٹے پانچ تو کوئی بھی ہے میٹر پر سیکنڈ کو آپ اٹھارے بٹے پانچ سے کنورٹ کرتے ہیں تو ایک کلومیٹر پرتی گھنٹہ میں چینج ہو جائے گی چھیک ہے سمجھ میں آیا ہوگا آپ سبی کے دوبارہ دیکھئے گا پانچ بٹے اٹھارے اٹھارے بٹے پانچ پانچ ہے چھوٹا اور اٹھارے ہے بڑا چھیک ہے یعنی ایک سنکھیا چھوٹی ہے اور ایک سنکھیا بڑی ہے ہم ہمیشہ ہر کو انس کو دیکھتے ہیں کس کو انس کو اب ایک چیز بتاؤ کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہوتا ہے بڑا لے کر کس میں جانا چھوٹے میں تو چھوٹا کونسا ہے پانچ بٹے اٹھارے تو جو بھی آپ کی چال دیا اس میں پانچ بٹے اٹھارے گناہ کریں گے وہ میٹر پرتی سیکنڈ میں چینج ہو جائے گی ایسے ہی میٹر پرتی سیکنڈ میں کوئی چال دیا ہے میٹر پرتی سیکنڈ کم ہوتا ہے اس کو کس میں لے کر جانا ہے کلومیٹر پرتی گھنٹہ میں یعنی بڑے میں لے کر جانا چھوٹے سے تو بڑے میں لے کے جانا تو اٹھارے بٹے پانچ کی گناہ مجھے امید ہے کہ یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اب آپ کی آگے کوئی گلتی نہ ہوگی کہ ہم کو کیسے چینج کرنا ہوتا ہے اور ایک لائن میں کوششن آجاتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ 90 کلومیٹر پرتی گھنٹا کی چال کو میٹر پرتی سیکنڈ میں کیا ہوگی اس کی چال تو آپ بتا سکتے ہیں بھائی 90 کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے اور میٹر پرتی سیکنڈ میں چینج کرنی ہے تو کس کی ملٹیپلائی کریں گے زیادہ ہے کم کی کرنی ہے پانچ بٹے اٹھارے اٹھارے پنجے نبی اور پانچ پنجے پچیس چھیک ہے اٹھارے پنجے نبی پانچ پنجے پچیس میٹر پرتی سیکنڈ یہی آپ کا آنسر ہوگا چھیک ہے چلتے ہیں کچھ اور سمجھاتا ہوں میں آپ کو اب یہ اٹھارے بٹے پانچ ہے اور پانچ بٹے اٹھارے بھائی کہ آپ اتنا تو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کیسے ہم لکھا لکے لاتے ہیں تو امید ہے آپ لوگ سمجھا رہا ہوگا بس ایسے ہی بنے رہیے گا بھائی چینل کو لائک اور شیئر سبسکرائب جلد رکھ کیجئے گا چھیک ہے میں یہ مٹا دیتا ہوں سوری مٹا دیا میں نے اچھا ہوں تو آپ اس کا سکن سوٹ بھی لے سکتے ہیں چلتے ہیں تھوڑا سا آگے کی طرح چھیک ہے جیسے کوششن جیسے بنتے ہیں ابھی میں کوششن نہیں سمجھاؤں گا ابھی میں آپ کو کافی چیزیں سمجھانے والا ہوں جو کی بہت زیادہ اگر آپ نے یہ سمجھ لی بیسک کلاس تو آپ کہیں سے کہیں بیمار نہیں کھا سکتے اب آپ دیکھئے گا ایک کیا ہوتی ہے چال یہاں دیکھئے گا ایک ہوتی ہے چال کلومیٹر پرتی گھنٹا چھیک ہے ایک ہوتی ہے چال میٹر پرتی سیکنڈ میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں آئی بس مجھے اتنا بتا دو اگر سمجھ میں آئی ہے تو جلد کمنٹ کیجئے گا دیکھئے گا چال ہوتی ہے بھئی کلومیٹر پرتی ہور یعنی گھنٹا اور میٹر پرتی سیکنڈ یعنی سم ہے چھیک ہے اب ایک بات مجھے آپ بتاؤ کس سے ہم ملٹیپلائے کر رہے تھے اٹھارے بٹے پانچ سے ہم ملٹیپلائے کر دے اب ایک چیز بتاؤ اٹھارے بٹے پانچ اب میں نے ایک بات پوچھ لیا آپ سے پانچ کم سے ہوتا ہے کم ہوتا ہے وہ کس کا مان ہوتا ہے بھئی پانچ ہوتا ہے کم ہوتا ہے وہ میٹر پرتی سیکنڈ کا مان ہوتا ہے ہمیں شاید رکھنا پانچ کس کا میٹر پرتی سیکنڈ کا اور اٹھارے کس کا ہے بھئی کلومیٹر پہ دی گھنٹ آگا تو میں اٹھار رکھ دوں اب ایک بات بتاؤ اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کو دونوں ٹیبل یہ یاد ہیں تو ایک سیکنڈ نہیں لگاو گے آپ آنسر لگانے میں وہ کیسے دیکھئے گا پانچ دونی دس پانچ تیا پندرے پانچوک بیس پچم پچیس پانچنگ تیس آگے بھی لکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے آگے پڑھتے ہیں اٹھارے دونی 36 اٹھارتیا 54 اٹھار چوک 72 اٹھارے پنجھے نبی اٹھارے چکہ ایک سو کتنا ہوتا ہے اٹھارم چکے چھٹھے اٹھالیس کا آٹھ آج چھیک ہے اب دیکھئے گا کتنا مجھا آنے والا ہے اب ایک بات مجھے آپ بتاؤ کلومیٹر پرتی گھنٹہ دے رکھا ہے آپ کو 54 کلومیٹر میٹر پرتی گھنٹہ اور وہ کہنے لگے اسے میٹر پرتی سیکنڈ میں بتاؤ آپ کو تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے اٹھارے تیا چوان اور پانچ تیا پندرے پندرے میٹر پرتی سیکنڈ ہو جائے گی کلیر چانس ہے آپ کے پاس کچھ سیکھنے کا تو امید کرتا ہوں آپ کو سیکھنا ضرور ہے بھائی اگر آج آپ بھاگ گئے تو آپ ان سب سے دور ہونے والے ہو دیکھئے گا اٹھارے کا پہاڑا اور پانچ کا پہاڑا آپ کو یاد ہے اور ان سے پہاڑا ریلیٹڈ کوئی آتا ہے مانو پوچھ لے دس میٹر پرتی سیکنڈ کی چال کو کلومیٹر پرتی گھنٹہ بتاؤ پہ پانچ دونی دس ہوتے ہیں اٹھارے دونی شتیس ہوتے ہیں 36 کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہو جائے گی چھیک ہے آپ کو یہ آج بہت بیسک آج بہت بیسک آپ کو سمجھنے آنے والا ہے بھائی میں آپ کو وہ سمجھ آنے والا ہوں کہ سائد آج تک آپ آپ نے نا سیکھاؤ چھیک ہے آج تک آپ نے نا سیکھاؤ چھیک ہے تو دیکھئے گا یہ اس کو نوڈ ضرور کیجئے گا بھائی چاہو تو آپ اس کا سکرین سوٹ بھی لی سکتے ہیں چھیک ہے کتنا بھی آگے لے کے جا سکتے ہیں اٹھارے کے پہاڑے کو اور پانچ کے پہاڑے کو بس آپ کو یاد ہونا چاہیے اگر اس نے ایک سو آٹھ دی ہے ایک سو آٹھ کلومیٹر پتی گھنٹہ کی چال کو میٹر پتی سیکنڈ میں چینج کریں تو ترند بتا سکتے ہیں اٹھارم چھکے ایک سو آٹھ ہوتا ہے اور پانچ چھکے تیس ہوتا ہے تیس میٹر پرتی سیکنڈ ہو جائے گی آپ کی چال ٹھیک ہے اگر آپ کو سیکھ رہے ہیں تو جرول سے اور لائٹ کرنا نہ بھولیے گا چلتے ہیں آج کے پہلے کوششن کی طرف یہی سے اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ سب چیزیں کہاں سے لکل کر آتی ہیں پانچ بٹے ٹھار ہے ٹھارے بٹے پانچ دیکھئے گا پہلے میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ مانو ایک کلومیٹر پرتی گھنٹہ ٹائم دیا ہوا ہے ٹھیک ہے کہاں سے لکھلا ہے ٹھارے بٹے پانچ بٹے ڈھار ہے یہ بھی سنیے گا جب آپ بیسیک ہی سیکھ رہے ہیں تو ایک کلومیٹر میں کتنے میٹر ہوتے ہیں ایک ہجار میٹر اور ایک گھنٹے میں ایک گھنٹے میں 60 سیکنڈ اب ایک بات بتاؤ جب یہ ہے کلومیٹر پرتی گھنٹہ یعنی اپون میں تو میں 60 کان لکھوں گا نیچے لکھوں گا بھی یہ بات صحیح ہے چھیک ہے یہ بات صحیح ہے نہیں ہے یہ بات آپ کی بلکل صحیح ہے اب ایک بات بتاؤ یہ ہے کلومیٹر میں یہ آگئی منٹ میں اب سوری یہ کلومیٹر میں تھا یہ ہم نے کس میں چینج گیا ایک ہزار میٹر میں تو یہ بھی سیکنڈ میں آنا چاہیے ایک گھنٹے میں ساٹھ منٹ اور ساٹھ سیکنڈ یعنی 3600 دو جیرو سے دو جیرو چھیک ہے کتنا بچا پانچ دونی دس سوری دو پنج دس دو پنج دس اور دو تیار چھ چھتی اٹھار ہے پانچ بٹے اٹھارے میٹر پر سیکنڈ یہاں سے یہ لکل کے آتا ہے چھیک ہے پانچ بٹے اٹھارہ میٹر پر سیکنڈ ہے یہ کیا لکل کے آیا آپ کا میٹر پر سیکنڈ اگر آپ اس کو چینج کرتے ہیں تو اٹھارے بٹے پانچ کلومیٹر پرتی گھنٹہ لکل کے آئے گا کلیر ہے امید ہے کلیر جرور ہوا ہوگا چھیک ہے آج ایسا سکھانے والا ہوں کہ سائد آپ نے نہ سیکھا ہو چھیک ہے دیکھئے گا چلتے ہیں چلو کچھ کوششن لیتے ہیں انہی سمبندی پہلے کچھ بیسک کوششن لیتے ہیں پہلا ہی کوششن ہے نبی کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی گتی کو میٹر پرتی سیکنڈ میں ویقت کیا جائے تو اس کی چال میٹر پرتی سیکنڈ میں گیاد کیجئے اوپسن سے آپ کا اے بیس میٹر پرتی سیکنڈ بی دس میٹر پرتی سیکنڈ سی پچیس میٹر پرتی سیکنڈ اور ڈی اٹھارہ میٹر پرتی سیکنڈ چلتی سے کمنٹ کیجئے گا اور بتائیے گا اس کا کون جانسر صحیح ہے جب سیکنڈ نہیں لگنا چاہیے کتنا ہو گیا نبی سوری پچیس میٹر پرتی سیکنڈ ہو گیا نبی کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی چال سے ایک نمبر میں کوششن ہے ریل میں نے بہت بار پوچھا ہے آپ اس کوششن کو نوٹ بھی کیجئے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا پہلا کوششن شخص تھا آج کا اس سے ریلیٹڈ چھیک ہے دوسرا کوششن دیکھ یہ دوسرا کہا ہے اس نے کی کیا کہا ہے دیکھئے گاYO دوسرا کہا ہے 72 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی گھتی کو میٹر پرتی سیکंڈ میں ویک고 کیا جائے تو اس کی چال میٹر پرتی سیکنڈ میں کیا ہوگیا کیسے کس کا دیا 72 گھتیا ہے 22 کلومیٹر مجھے بتا دو 72 کیلومیٹر پرتی گھنٹہ دیا ہے 72 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کا ہے یہ رہا اور پانچ سے دیکھیں گے اٹھارے چوک بہتر اور پانچ چوک بیس تکیس مہ جائے گا بیس میٹر پرتی سیکنڈ دوسرا کوششن بھی کر لیا آپ نے دیکھو کتنا آسان ہو گیا ہے کوششن کرنا ہمارے لئے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر آج آپ بھاگ گئے تو کچھ نہیں سیکھنے والے ہیں کیونکہ یہ آج آپ کی بیسک کلاس چھیک ہے چال سمیں اور دوری ایسا نہ رٹا دھوں کہ آپ کہو کہ ہاں سر منٹر سیکنڈ میں آگیا آنسر تو گارانٹی از بات کی چلتے ہیں تیسرے کوششن کی طرف دو کوششن ہمارے ہو چکے ہیں چلتے ہیں تیسرے کوششن کی طرف دیکھو تیسرا کیا کہا ہے تیسرا کہا ہے پہتالیس کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی گتی کو گتی کس کے برابر ہے پندرہ میٹر پرتی سیکنڈ بارہ میٹر پرتی سیکنڈ اور بارہ پوائنٹ پانچ میٹر پرتی سیکنڈ مٹر اMonni 45 بٹے 18 چھیک ہے 45 بٹے 18 چھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کتنا آتا ہے آپ کا 45 بٹے 18 دیکھو تین چھنگ 18 تین تین پنجے پندرہ پندرہ پنجے پیچھے اتتر پیچھے اتتر بٹے چھے چھے اکم چھے اور چھے دونی بارہ تیرہ چھے پنجے تیس یعنی 12.5 میٹر پرتی سیکنڈ ہو جائے گی سی اوپسنز آپ کا بلکل سوری ہاں 12.5 میٹر پرتی سیکنڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر کوئی کوششن ان سے الگ آ جاتا ہے تو آپ کو کلومیٹر پرتی گھنٹہ کو میٹر پرتی سیکنڈ پر کیسے چینج کرتے ہیں تو یہاں ہو گیا آپ کا 12.5 میٹر پرتی سیکنڈ میں ہم نے اس کو ویقت کیا ہے پانچ بٹے 18 کی ملٹیپلائی کر کے ٹھیک ہے دوبارہ دیکھئے گا یہ کٹا ہم نے کس سے تین سے تین چھنگ 18 تین سے 35 35 75 75 بٹے 6 6 کا بھاگ دیا پچھتر میں تو 12.5 کیا ہو گیا میٹر پرتی سیکنڈ میں ہم نے ویقت کیا تھا تو کیا آگیا میٹر پرتی سیکنڈ آپ کا آنسر آگیا ہے لاشٹ کوششن اس طریقے کا لاشٹ کوششن چوتھا کوششن جلدی دیکھے گا تین سہی ایک بٹا تین میٹر پرتی سیکنڈ ابھی کلومیٹر میں دیکھا تھا اب ایک میٹر پرتی سیکنڈ کا ایک کوششن دیکھتے ہیں چوتھا کوششن دیکھے گا آج آپ کو مجھا نہ آئے تو کہہ دینا کہ ہاں سر مجھا نہیں آیا چوتھا کوششن تین سہی ایک بٹا تین تین سہی ایک بٹا تین میٹر پرتی سیکنڈ کو کلومیٹر پرتی گھنٹا میں ویقت کرنا رہی تین تیا نورے کتنا ہوتے ہیں دس بٹے تین گونہ کلومیٹر پرتی گھنٹا کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے تو 18 زیادہ ہے اور پانچ کم ہے پانچ دونی دس اور تین شنگ اٹھا رہا چھے دونی بارہ میٹر پرتی سیکنڈ ٹھیک ہے ماتر ایک سیکنڈ میں اگر آپ کا آنسر نہ آئے تو آج اس چینل کو انسابسکرائب کر دینا یہ بھی گارنٹی کی بات ہے ٹھیک ہے دیکھئے گا چوتھا کوششن تاز یہ ہمارا چلتے ہیں کچھ آگے کی طرف اب کچھ آگے سیکھتے ہیں بیسک میں نے آپ کو بتا دیا ایک نمبر والا کوششن تھا یہ اب چلتے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں بھئی تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو دیکھئے گا کیا ہے آگے میں اسے مٹا دوں ٹھیک ہے اب ایک بات بتاؤ کافی کوششن آتے ہیں کوئی ٹرین خمبے کو پار کر رہی ہے انسان کو پار کر رہی ہے یا پیڑ پودھو کو پار کر رہی ہے تو کتنا سمیہ لگے گا اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ اگر میں بات کروں کھمبے کی بندو کی یا آدمی کی یا پیڑ پودھے یعنی پوائنٹ کی مین کی ٹری کی اور یہ سب دیکھئے گا میں آپ کے بتاؤں ایک پوائنٹ ہے کلیر ایک ٹرین پیچھے سے آ رہی ہے کوئی بھی ایک ٹرین ہے وہ پیچھے سے آ رہی ہے ٹھیک ہے ٹرین سا ہی نہیں بنی لیکن جو بھی ہے ٹھیک ہے اگر یہ ٹرین آ رہی ہے اور اس بندو کو پار کر رہی ہے یا ایک کھمبہ لے لو کوئی بھی یا ایک آدمی لے لو جو بھی ہے یا پیڑ پودھے لے لو ٹھیک ہے اب ایک بات آپ مجھے بتاؤ بھئی یہ پوائنٹ ہے یہ کھمبہ ہے یہ پیڑ پودھے ہیں وہ آدمی ہے کیونکہ ان کی کوئی اپنی دوری نہیں ہوتی تو اس بیچ جو ٹرین چلے گی وہ کیول اپنی دوری چلے گی کیول کس کی دوری چلے گی اپنی دوری یعنی ایسے کر کے ہم کس کی دوری لکھالتے ہیں بھئی ٹرین کی دوری لکھالتے ہیں ہمیشہ آدھ رکھنا اگر کوئی بھی جیسے میں بتاؤں پوائنٹ ہے پیڑ پودھے ہیں آدمی ہیں یا کوئی بھی ایک چیز ہے جس کی کوئی دوری نہیں ہو ہمیشہ آدھ رکھنا اس کو ٹرین جب پار کرے گی تو وہ اپنی دوری چلے گی نہ کی اس چیز کی بھی دوری چلے گی جیسے اب کوشنوں پہ آتے ہیں دیکھئے گا اب کچھ کوشن کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کتنے کوشن ہو گئے تھے چار ہو گئے تھے پانچ میں کوشن کی طرف چلتے ہیں دیکھئے گا اس نے کہا ہے پانچ میں کوشن میں ساٹھ میٹر لمبی ریل گاڑی بہتر کلومیٹر گھنٹا کی چال سے چلتے ہوئے بجلی کے خمبے کو بہتر دہا بجلی کے خمبے کوئی لمبائی ہے نہیں ہے بجلی کو خمبے کو کتنی دیر میں پار کرلے گی یعنی پوچھا ہے سمیں دیکھئے گا سمیں پوچھا ہے اور پانچوں ہمارا کوشن ہے اب ایک بات بتاؤ میں نے آپ کو بتایا تھا پانچوں ہمارا کوشن ہے کیا پوچھا ہے کیا پوچھا ہے بہی ساٹھ میٹر لمبی ریل گاڑی یعنی دوری کتنی دی ہے بہی ڈرین کی دوری دیا 60 میٹر میں کس میں دیا میں میٹر میں اب آپ کو دھیان آجا جانے چاہیے کہ اس کی چال جو میٹر پرتی سیکنڈ میں آنی چاہیے لیکن یہ کیا کہہ رہا بہتر کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی چال سے چال دیا ابھی اس کی چال کیلو میٹر پرتی گھنٹہ اب ایک بات بتاؤ میں نے اپ کو بتایا تھا جب چال بہتر کلومیٹر کو قدلنا ہوگا میٹر میں میٹر پرتی سیکنڈ میں جب یہاں کہا ہے بہتر یہ رہا اٹھارے چوک بہتر اور پانچ چوک بیس تو چال کس میں ہو جائے گی بیس میٹر پر تیس سیکنڈ میں چھیک ہے چال کس میں ہو گئی بھئی بیس میٹر پر تیس سیکنڈ میں ہم نے اس کو کنورٹ کر دیا پوچھا کیا ہے تو کتنے سمیں میں پار کر جائے گی تو اپنی دوری چلے گی ہمیشہ اید رکھنا تو سمیں برابر کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا سمیں برابر دوری بٹے چال دوری کتنی ساٹ میٹر اور چال کتنی بیس تو بیس تیا ساٹ تین میٹر پر سیکنڈ میں سوری تین سیکنڈ میں تین سیکنڈ میں وہ اس کو پار کر لے گی چھیک ہے تین سیکنڈ میں ٹرین خمبے کو پار کر لے گی یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کلیر ہے اور سمجھ میں اچھے سے آ بھی گئی ہوگی دوارہ دیکھئے گا دوری دی ہے ساٹ میٹر میں میں آپ کو بات بتاتا ہوں جو بھی دوری دی ہو کلومیٹر میں دی ہوتی اور ٹائم میٹر پر سیکنڈ میں دیا ہوتا تو اس کو ہمیں سمیں کو چینج کرنا ہوتا ہے ہمیشہ اید رکھنا سمیں کو یعنی چال جو دی ہوگی چال چال کو چینج کرنا ہوگا ہمیشہ اید رکھنا اگر دوری میٹر میں ہے تو چال کو بھی میٹر میں چینج کرنا ہوگا اگر دوری کلومیٹر میں ہے اور چال کو بھی میٹر کلومیٹر میں چینج کرنا ہوگا یہ بات ہمیں شاید رکھیں دوری ہے ساٹھ میٹر چار ہے بہتر کلومیٹر پر دی گھنٹا تو ہمیں پتہ اٹھارے چوک بہتر ہوتے ہیں اور پانچ چوک بیس ہوتے ہیں تو بیس میٹر پر تی سیکنڈ میں کیا ہوگئی چال ہوگئی تو سامنے برابر دوری بٹے چال ہوتا دوری ہے ساٹھ میٹر بٹے بیس بیتتی ہے ساٹھ تین سیکنڈ میں اسے پار کر لے گی یہ ہے آج ہمارا پانچمہ کوشن چلتے ہیں چھٹے کوشن کی طرف بلکت سیم جلدی سے انسر دیجئے گا دیکھئے گا کیا ہے چار سو پچاس میٹر لمبی ریل گاڑی یعنی سارے چار سو میٹر لمبی ریل گاڑی ہے بھئی جلدی سے لائک کرو شیئر کرو سبسکر کرو جب اتنا کچھ آپ کو ہم دے رہے ہیں تو جلدی کیجئے گا دیکھئے گا سارے چار سو میٹر لمبی ریل گاڑی چوون کلومیٹر پر دی گھنٹا کی چال سے چلتے ہوئے بجلی کے کھمبے کو کتنی دیر میں پار کر دے گی بجلی کے کھمبے کی کوئی لمبائی نہ ہوتی ہے بھئی بجلی کے کھمبے کی کوئی لمبائی نہیں ہوتی تو یہ بلکت سیم یہی کوشن رہے گا سارے چار سو میٹر لمبی ریل گاڑی چوون کلومیٹر پر دی گھنٹا کی چال سے کتنی لمبی ہے بھئی سارے چار سو میٹر لمبی ریل گاڑی ہے دوبارہ دیکھئے گا آج کا چھٹا کوشن بھئی آج آپ کی بیسک کلاس ہے چھیک ہے کیا کہا ہے سارے چار سو میٹر لمبی ریل گاڑی دوری ہے اس کی چار سو پچاس میٹر کس کی رین کی چال دی ہے بھئی چوون کلومیٹر پر دی گھنٹا چال ہے چوون کلومیٹر پر دی گھنٹا یہ ایک بات بتاؤ دوری میٹر میں چال کلومیٹر میں تو چال کو آپ کو چینج کرنا ہوگا میٹر پر دی سیکنڈ میں چوون کلومیٹرہ اٹھارے تیہ چوون اور پاس تیہ پندرہ پندرہ میٹر پر تیس سیکنڈ میں کیا ہو گئی چال ہو گئی پوچھا کتنے سامنے میں پار کرے گی سامنے برابر کیا ہوتا ہے بھئی دوری بٹے چال یعنی چار سو پچاس بٹے پندرہ پندرہ تی پہتالیس تیس سیکنڈ میں پار کر لے گی تیس سیکنڈ میں پار کر لے گی یہ تھا چھٹا کوششن کتنے سیکنڈ میں تیس سیکنڈ میں پار کر لے گی چھٹا کوششن تھا یہ چھیک ہے اب ایسے کوششن آپ کے روحنے نہیں چاہیے بھئی اگر آپ اتنا سیکھ پا رہے ہیں تو میں نہیں مانتا کہ آپ کا کچھ آپ رکھ پائے گا چلتے ہیں تھوڑا سا آگے کی طرف دیکھو آگے کہاں چلنا ہے ایسے کوششن اب ختم ہو گئے لیکن میں آپ بات کروں گا تھوڑی سی الگ چھیک ہے چھے کوششن ہو گئے لاشت کوششن ہے ساتھوں کوششن ایک اور کریں گے کیونکہ اس کا ایگزامپل میں آپ کو دوں گا چھیک ہے اور ایسے میں سمجھنا یہ کوششن وہ ہیں جو بار بار ریپیڈ ہوئے ہیں اور وہی میں نے رکھے ہیں بات میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ایسے کوششن اکثر ایک نمبر میں آ جاتے ہیں اور ہم بھج جاتے ہیں ہم چھوڑ کے آ جاتے ہیں ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا کہ انسر کیا ہوگا دیکھے گا جب ایک بات بتاؤ میں کہوں ابھی تو کس کی بات ہوئی تھی بھئی کس کی جس کی لمبائی یا دوری نہیں ہوتی اب میں کہوں کسی کی لمبائی ہو جیسے ایک ٹرین ہے یعنی ایک ٹرین ہے چھیک ہے یہ ٹرین ہے اب میں کہوں ایک گفہ سے لکل رہی ہے بھئی یہ گفہ ہے تو گفہ کی تو لمبائی ہوتی ہے یعنی اس کی تو لمبائی ہوتی ہے چھیک ہے گفہ کی لمبا ہی ہوتی ہے جب یہ سب پار کر جائے گی یعنی یہاں سے چلی جائے گی تو ٹرین اپنی دوری اپنی دوری پلس گوفہ کی دوری گوفہ کی دوری یعنی ٹرین جو ہے اب اپنی دوری بھی چلے گی اور گوفہ کی دوری بھی چلے گی یا پلیٹ فارم ہو کوئی مانو یہ کوئی پلیٹ فارم ہے اور ٹرین یہاں سے گجر رہی ہے اب ایک بات بتاؤ جب ٹرین یہاں سے گجر رہی ہے اور پلیٹ فارم ہے تو اپنی تو دوری چلے گی پلس کس کے دوری چلے گی پلیٹ فارم کی دوری چلے گی اب وہ کچھ بھی پوچھ سکتا بھئی ٹرین کی دوری پوچھ لے پلیٹ فارم کی دوری پوچھ لے گفہ کی دوری پوچھ لے ٹھیک ہے تو آپ کو گھوران آنا ہی ہے کیونکہ آپ جڑے ہیں اپنے چینل لکچے سے اور آپ کا بھی ایک لکچے ہے کہ پہنچانا ہے ہمیں آپ کے لکچے کی اور تو ایسا ہی بنے رہیے گا دیکھئے گا یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی کوئی بھی ٹرین ہے کسی گفہ ہو یا پلیٹ فارم ہو یا دوسری ہی ٹرین کیوں نہ ہو ایک ٹرین دوسری ٹرین کو پار کرنے میں ہی کیوں نہ ہو یعنی جس کی لمبائیہ دوری ہو کیا ہو جس کی لمبائیہ دوری ہو وہ کیا کرے گی اپنی بھی دوری چلے گی اور گفہ کی بھی دوری چلے گی یا پلیٹ فارم کی دوری چلے گی چھیک ہے ابھی آپ کو اچھے سے سمجھ ہو جائے گا کلیر بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے جسے بولتے ہیں ہم save distance یعنی اپنی بھی دوری اور کسی ایک چیز کی بھی دوری اسے بولتے ہیں save distance یہ ہمارا ساتھوں کوشن ہے بنے رہیے گا امید کے ساتھ ایسے ہی اور چلتے رہیے گا اپنے لکشے کی اور سمیں چال اور دوری میں نہیں مانتا کہ آپ کو اب سمجھ نہیں آئی ہوگی آپ کو کہیں ملٹیپلائی اٹھارے بٹے پانچ اٹھارے بٹے پانچ اٹھارے بٹے پانچ اٹھارے کا ٹیول اگر آپ کو یاد ہے تو منٹر سیکنڈ نہیں لگیں گے آپ کو کوشن کرنے میں چلتے ہیں ساتھ میں کوشن کی طرف دیکھئے گا کیا کہا ہے 108 کلومیٹر پرتی گھنٹا کی چال سے ایک ریل گاڑی بجلی کے کھمبے کو آٹھ سیکنڈ میں تتہ پلیٹ فارم کو بیس سیکنڈ میں میں آپ کو یاد دلا دوں بجلی کھمبے کی کوئی لمبائی نہیں ہوتی جب وہاں سے ٹرین لکھ لے گی تو اپنی ہی دوری چلے گی اور ایک اور پلیٹ فارم کو بیس سیکنڈ میں پار کر جاتی ہے تو اس پلیٹ فارم کی لمبائی کتنی ہے تو آپ کو بتانا ہے اس پلیٹ فارم کی لمبائی کتنی ہے تو جلدی کیجئے گا لائک سے سبسکر رکھنے نہیں چاہیے چھیک ہے چلتے ہیں ساتھ میں کوشن کی طرف گصہ آتی ہے جب آپ پورا نہیں دیکھتے ہیں چھیک ہے جب اتنی محنت کی جاری تو آپ سیکھتے کیوں نہیں ہے چھیک ہے چلتے ہیں لاسٹ کوشن کی طرف آپ آج نے بہت کچھ سیکھا ہے چھیک ہے دیکھئے گا ساتھ میں کوشن ہے ایک سو آٹھ کلومیٹر گھنٹہ کی چال سے کتنی ہے چالے بھی چالے بھی ٹرین کی ایک سو آٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹہ کتنی چال ہے ایک سو آٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی چال سے ایک ریل گاڑی بجلی کے خمبے کو میں آلکھ دیتا ہوں بجلی کے خمبے کو بجلی خمبے کو برابط آٹھ سیکنڈ میں چھیک ہے آٹھ سیکنڈ میں پار کر جاتی ہے لیکن اس نے کیا کہایا اور پلیٹ فارم کو بیس سیکنڈ میں اور پلیٹ فارم کو کتنے سیکنڈ بیس سیکنڈ میں پلیٹ فارم کو بیس سیکنڈ میں ایک بات بتاؤ بھییا جب کوئی ٹرین جائے گی مانو یہ ٹرین ہے بھئی یب یہ ٹرین جائے گی اور میں آپ سے ایک بات کہوں بجلی کے خمبے کو پار کرے گی تو کونہ وہ اپنی ہی دوری چلے گی یعنی ٹرین کی دوری لکھ لے گی ہمیشہ یاد رکھنا بار بار اسی بات کو بتا رہا ہوں جب یہ ٹرین بجلی کے خمبے کو پار کرے گی تو یہ اپنی دوری چلے گی اور جب پلیٹ فارم کو پار کرے گی اپنی اور پلیٹ فارم کی دوری پار کرے گی اب کسی کی بھی دوری پوچھی ہو ہم لکال سکتے ہیں پوچھا کیا ہے اس پلیٹ فارم کی لمبائی کتنی ہے پوچھا اس نے پلیٹ فارم کی لمبائی کتنی ہے یعنی اس کا پوچھا ہے پلیٹ فارم کی لمبائی کتنی ہے اب ایک بات بتاؤ بھئی میں آپ سے ایک بات کہوں میں اسے مٹا دیتا ہوں بھئی ایک بات بتاؤ کتنے سیکنڈ میں پار کر رہی ہے آٹھ سیکنڈ اور بیٹ سیکنڈ صحیح ہے اب ایک بات بتاؤ چال کس میں دی ہے 108 کلومیٹر پر تکنٹہ ہمیں پتا ہے اٹھارم چھکے 108 ہوتے ہیں تو چال ویقت کر دیا آپ نے میٹر پر تکنٹ میں تو اٹھارے چھکے 108 پانچنگ 30 کتنا ہو گیا بیا 30 میٹر پر سیکنڈ اب آپ کچھ بھی لکال سکتے ہیں ٹرین کی دوری یا چال لکال لو پہلے کس کی ٹرین کی دوری دوری ہم نے لکھا لے دوری برابر کیا ہوتا ہے جلدی بتاؤ دوری برابر چال گناہ سمیں دوری برابر چال چال تھی 30 گناہ 30 گناہ بجلی کے کھمبے کو 8 سیکنڈ میں تو 8 تیا 24 240 کیا تھی ٹرین کی لمبائی میٹر میں 240 میٹر کی تھی بھئیہ ٹرین اگر ٹرین کی پوچھتا تو آنسر ہوتا 240 لیکن اس نے کیا کہا ہے کی پلیٹ فارم کی لمبائی کتنی ہوگی اب ہم ٹرین پلس پلیٹ فارم کی دوری لکھا لتے ہیں تو 30 گناہ 20 سیکنڈ میں تین دونی چھ چھہ سو چھہ سو میٹر بھئیہ ایک بات بتاؤ مجھے آپ جب ٹرین کی دوری 240 اور ٹرین پلیٹ فارم کی دوری چھہ سو تو آپ کو کس کو بتانی ہے پلیٹ فارم کی دوری تو آپ گھٹا لو پلیٹ فارم کی دوری گھٹا لو چھہ سو مائنس دو سو چالیس کتنا آیا بھئیہ جیرے دس میں چار کے چھ اور پانچ میں دو گیا تین تین سو ساٹھ میٹر کا بھئیہ پلیٹ فارم تھا کیا تھا بھئیہ تین سو ساٹھ میٹر کا پلیٹ فارم تھا یہ تھا آپ کا بیسک کیا تھا یہ آپ کا بیسک اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں بھئیہ ایسے نہیں کرنا وہاں پہ جب ہم چلنے ہیں تو اچھے سے چلیں گے دیکھئے گا جب آپ مجھے ایک بات بتاؤ اس کو تو ہم نے مٹا دیا ہمیں ڈائریکٹ ہونا لکھا لیں پلیٹ فارم برابر بیس مائنس آٹ برابر بارے سیکنڈ میں تو بارے تو تیس گناہ بارے اب بارے تیا چھتیس تین سو ساٹھ میٹر کی پلیٹ فارم آگیا بھئیہ تین سو ساٹھ میٹر کا بھئیہ آج محنت تو ہوئی ہے اگر آپ آج کچھ نہیں سمجھ بائیں تو میں نہیں مانتا کہ اتنا آج تک آپ کو کسی نے دیا ہوگا آج جتنے بھی آپ کوشن کریں اگر آپ صحیح سے ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی تو میں نہیں مانتا کہ آپ ایک بھی کوشن چھوڑ گئے کتنا آسان ہو جاتا 8-15 5-15 8-18 میں آپ کو بتاؤ کلومیٹر پرتی گھنٹ ہم رکھتے ہیں اور میٹر پرتی سیکن پانچ ہوتا کام اس لئے میٹر پرتی سیکن رکھتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بہت کچھ سکھایا ہے ایسے ہی بنے رہیے گا اپنے یوٹیوب چینل سے لائک سیئر اور سبسکر کیجئے گا اگر آپ کو کچھ لگتا ہے کہ آپ واقعے میں آج کچھ سیکھے ہیں تو پلیز اپنی کمنٹ اور رائے دینا ہمیں نہ بولیے گا جہن